پور راشپتی ڈاکٹر ای پی جی عبدالکلام کا پارتھر شریر دلی سے ان کے پیتھرے کشہ رامیشورم کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے دلی میں پارلم ٹیکنیکل ائرپورٹ پر خود اکشمنٹری منوہر پری کر موجود تھے سینہ کے جوان ان کے پارتھر شریر کو لے کر پارلم ٹیکنیکل ائرپورٹ پہنچے تھے یہاں سے بشیش ویمان کے ذریعے ان کے پارتھر شریر کو مدورہ روانہ کیا گیا پھر مدورہ سے ڈاکٹر کلام کے پارتھر شریر کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے ان کے پیتھرے گاؤں رامیشورم لے جائے جائے گا مانہ رہاً اور بی جو بی کے تمام دوسرے بڑے چہرے بھی شاہ نواز حسین روی شنکر پرساد ان کے ساتھ رکھ کرتے ہیں ہمارے صحیحوں کی پرنے اپاد ہے کا پرنے اس وقت وہاں سے کیا جانکاری ہمیں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ویمان کے روٹر اب شروع ہو چکے ہیں یہ جو وہاں کی بائیو سینا کا سیونکر جی ویمان ہے جو کل اس کے پاس شنیر کو لے کے دوہاٹی سے یہاں دلی پہنچا تھا اب وہ یہاں سے روانہ ہونے کے لیے بلکل سیار ہیں ارداف کیا جو ہے اس کے روٹر شروع ہو چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پر انہیں ملائی دی گئی رکھ شاہ مصری منور پارکار سینا کے ہاں سے ورش ویدک آدھکاری جو ہیں بارمیٹری وفیاد منسر ونگیہ نائیڈو پر یہاں پہنچے تھے اور یہاں سے منور پارکار اور نائیڈو پہنچے تھے وہ ایک ہاں سے ویمان میں یہاں سے مدرہ جا رہے ہیں انہیں ملائی دیر موڈی کو بھی وہاں پہنچنا ہے پورے سین نے سمان کے ساتھ جہاں پور مراکم بطی ای پی جے عبدالکلاہ وہ انسین ملائی کی جا رہی ہے ان کا پارکار شریر جب یہاں راجہ جی مارک جو ان کا آدھکاری نوازتان ہے دلی میں وہاں سے یہاں لائیا گیا تو انہیں انسین سلامی گاڑ دیا گیا جو گن کیریج ہے یعنی جو دو گاڑی ہے اس کی اوپر ان کا پارکار شریر رکھا گیا تھا اس کو وہ یہاں پہ لائی گئی قریب بیس وہانوں کے قابلے کے ساتھ اور ٹارمیک جو ہے ایفوزٹیشن پالم کا اس کے دونوں اور تینوں سینہوں کے جوانوں کی قطار لچکوئی تھی اور ان قطار کے بیٹھ سے وہاں لائیا گیا اور اسے یہاں انسین سلامی بھی گئی جس پور راجپتی کو اور انسین سلامی گاڑ کے بعد ان کے باٹھو شریر کو بیمان میں بیمان میں پہنچایا گیا ان کے پریجن جو کی یہاں راجر زیمار پر ان کے خرمے تھے ان لوگوں کو ان پریجنوں کو بھی جو ہے بیمان میں پہنچایا گیا ہے اور ان کے بعد یہ بیمان اب یہاں سے گڑھنے کے لیے بلکل تیار ہے کسی بھی سمعہ یہ بیمان یہاں سے گڑھ سکتا ہے اس بات یہ مدرے پہنچے گا اور مدرے میں ہیلیکاپسر کے ذریعے یہاں سے انہیں رامشورم لے جائے گا جو کہ ان کا پیترک نوازستان ہے رامشورم سے بھی ایپی جے عبدالکلام نے اپنی جیون یادرہ شروع کی تھی بہت ہی ہمبل پریوار میں ایک دن آئے بر کے پریوار میں جنمے ایپی جے عبدالکلام کی جیون یادرہ آپ میں بہت بڑی پیرنہ کا فروض ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنی میدھا اپنی پرتبہ کے مدبر یہ مقام حاصل کیا کہ آج گز اگدیش میں پیپلز پریسیڈنٹ یعنی لوگوں کے پریسیڈنٹ کے روپ میں یاد کیے جائیں گے جس طرف ہے کہ کتار کل رات کو بھی امری سی لوگوں کی وہ بتاتی ہے کہ کتنے لوگ پریس ہے اور جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویمان جو ہے بھارتی بھائی زینہ کا ویمان یہ اب یہاں سے تارمیک سے اپنا سفر شروع کر چکا ہے یہاں سے تارمیک سے روانہ ہو چکا ہے اور اب یہ رنوے کیوں رکھ کر چکا ہے یہاں سے یہ ویمان جو ہے مدرہی پہنچنا ہے بلکل پرنے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تصویروں میں یہ ویمان اس وقت روانگی کی اور اڑان بڑھنے کے لئے تیار اور جیسا کہ پرنے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پہ پارتھف شریر اب اس ویمان سے مدورہ پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد ہیلیکاپٹر سے ان کے گرین اگر رامیشورم ان کے پارتھف شریر کو پہنچایا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ آج شام ساتھ بجے تک وہاں پر جو بھی لوکلز ہیں وہ انتم درشن کر سکتے ہیں ڈاکٹر کلام کے پارتھف شریر کے اور اس کے بعد پھر کل سپردر خاک ہوں گے یہاں پہ ڈاکٹر کلام فیلحال یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ پالا میرپورٹ سے فیلحال یہ ویمان ان کے پارتھف شریر کو لے جاتا ہوا مدورہ اڑان کے لئے تیار ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ویمان سے ان کے جو پریجن ہیں پریوار والے ہیں ان کو بھی روانہ کر دیا گیا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ کینڈری منتری ونکایا نائیڈو رکشہ منتری منوہر پریقر سمیت بجبی کے تمام نیتا موجود تھے جب یہ روانگی ہونی تھی پرنے اگر میں درست فرماری ہوں ہم نے تصویروں میں بھی دیکھا باتیں بھی سنی رکشہ منتری منوہر پریقر کینڈری منتری ونکایا نائیڈو شاہ ناواز حسین روی شنکر پرساد یہ سبھی یہاں پر موجود تھے اس موقع پر منوہر پریقر رکشہ منتری منوہر پریقر یہاں موجود تھے ونکے نائیڈوی یہاں موجود تھے پورو کیسی منتری سے نواز ہوتے ہیں یہاں نے اس کے علاوہ میگھالے کے گورنر روی شنمکناتن جو اس کے میگھالے سے یہاں آئے تھے وہ بھی یہاں موجود تھے وہ بھی وہاں رامیشورم جائیں گے کیونکہ وہ سی آف کرنے کے لیے یہاں بھی پہنچتے موجود تھے اور شلونگ میں جب جس میں ان کا دیہان ہوا کارڈی اگلیو آئی ایم شلونگ میں اپنا لیکچر دے رہے تھے اس سمیں اچانک انہیں کارڈی اگرہ سایا شام کو اور اس کے بعد جو ہے اب وہ نہیں رہے تو وہاں سے ہی آلے گورنر ان کے ساتھ آئے تھے اور اب وہ بھی ان کے ساتھ یہاں اسے گئے ہیں رامیشورم انہیں جو ہے ان کا انتیم سنسکار کل کیا جانا ہے کل قریب یہاں سے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے جو سپردکات کیا جائے گا اور اس کے لیے جو تیاری ہیں اس کے لیے وائفارتی بھائیو پینا کی اس کا سمینل سید میں ایک الگ جمان سے ایسا جا رہی ہے اس کے علاوہ نوکنہ کو بھی وہاں پہ ایسا جا گیا ہے کیونکہ رامیشورم انہیں وہ وہاں پہ سینلی یونٹ جو ہے انہیں بھی ایلرٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ پور براکشپتی ہیں وہ پورے سینلی سامان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار وہاں کیا جانا ہے رامیشورم میں جو ان کا پیٹرک ستھان ہے جو نردھارت کارکرم ہے اس کے مطابق آج بارہ بجے بیمان یہاں سے مدرے پہنچے گا اور مدرے پہنچنے کے بعد وہاں سے رامیشورم انہیں ایک سوپر میں ایک ہلیکاپٹر میں لے جائے جائے گا اس کے بعد سوہ بجے کے بعد جو ان کا جو پارکشپ شریف میں وہ دسٹھٹ ایڈنسٹریشن کو سوم بیا جائے گا تاکہ وہ ستھانی سر پر لوگوں کے درشنان اسے رکھا جا سکے مدرے پہنچنے کے ایک سکول جو ہے سرکاری سکول اس میں اس کی امانت میں ویوستہ کی گئی ہے وہاں ان کے پارکشپ شریف کو رکھا جا سکے تاکہ لوگ ان کے درشن کر سکے اور جو ستھانی لوگ ہیں جو آس پاس کے اندھے علاقوں سے آنے والے لوگ ہیں وہ ان کے درشن کے لیے وہاں پہنچ سکے اس کے بعد شام ساتھ بجے کے بعد ان کے پاسی شریف کو پریوار یعنی ان کے گھر لے جائے جائے گا جو پہنچنے کا پہترک گھر ہے وہاں پہ رمشورہ میں اور اس کے بعد جو رکھ پر ہو سکیں گے اور اس کے بعد دوسرے دن یعنی فرصہ صبح تک سکت ہے وہ آنچن سلسکار وہاں دیا جانا ہے بنے رہیے پرنے ہمارے ساتھ تمام احتوپورن کا جانکاری آپ سے ہم لیتے ہیں اس بیچ ارون سنگھ بھی ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں ارون اب کل کے کارکرم کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری ہے کیا پردھان منتری نرین رمودی بھی جب انتن سلسکار ہوگا تو وہاں پر موجود ہوں گے رامیشورہ میں کون کون خاص لوگ ہوں گے جو کہ رامیشورہ میں کل موجود ہوں گے آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں دیکھئے جیسا کہ ونکایا نائیڈو نے بھی صاف شب دو میں کہا کہ پردھان منتری خود چاہتے ہیں کہ جب سپردے خاک ہو رہے ہو پرو راشترپتی کلام صاحب اس وقت وہ وہاں پر موجود رہے ہیں اس کے علامہ کینڈری منتری منڈل کے دو صدق سے ونکایا نائیڈو اور منوہر پریقر رکشا منتری دونوں لوگ ساتھ جا رہے ہیں دونوں لوگ وہاں پر اس وقت موجود رہیں گے ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن کو بھیجنے کی آل پارٹی ڈیلیگیشن بھیجنے کی بھی بات کل سیترہ میچری کہہ رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سرکار سے انہوں نے آگرہ کیا ہے اور سرکار ان کے آگرہ کو مان بھی چکی ہے کہ سارے دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن بھی وہاں پر اس وقت جب کلام صاحب جو دیش کے راشترپتی تھے ان کو جب آخری ودائی دی جا رہی ہو تو پورے دیش کا پرتنگزت وہاں ہونا چاہیے سب لوگ وہاں پر رہے ہیں اور ایک سر سے ان کے جانے پر جو دکھ جتاتا ہے وہ دکھ جتایا جائے وہاں پر کیونکہ پورے دل جتنے بھی دل دیش میں ہے سارے دلوں کے نیتاؤں کا صوبہ سے لے کر کے اور شام تک یہاں کل دیر رات تک تاتا لگا رہا جب اپیز عبدالکلام صاحب کا پارتھیو شریر یہاں پر دس راجہ جی مارک رکھا گیا تھا اور آج بھی صوبہ ونکیہ نائیڈو اور منوہر پرکر یہاں پر آئے تھے تو ایک طرح سے کوشش سرکار کی طرف سے بھی خود پردان منتری نے جیسا کہا تھا کہ دیش نے ایک بہت بڑا سپوت مارٹی کا کھویا ہے تو سچی شردانجلی دینے کی پوری کوسس اور خود پردان منتری وہاں موجود رہنا چاہتے ہیں اور ان دلوں کے نیتا بھی زاہے طور پر اور پردان منتری نریندر موڈی کا لگاو ڈاکٹر کلام سے جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں ہم نے دیکھا ہے جو انہوں نے ٹویٹس کی ہے بلکہ آج کے ایک بڑے انگریزی اخبار میں بھی کافی پرمکتہ سے انہوں نے ایک ایڈیٹوریل پیج پر لگ بھی لکھا ہے پردان منتری میں جہاں پہ کئی بہت یہ سندر باتیں اور ڈاکٹر کلام کو یاد کرتے ہوئے دیش کے نرمان کے لئے آگے کس طرح سے ہم سب اپنی دیشہ نردھاریت کریں یہ بتاتے ہیں پردان منتری موڈی اور جیسا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل سمبھفتہ ہو سکتا ہے جب سپوردے خاک کیے جائیں گے ڈاکٹر کلام تو پردان منتری نریندھ رموڈی بھی وہاں پر شاید موجود رہے فیلحال پارم ایپورٹ کی یہ تصویریں اور انہیں آپ کا پرنے آپ کا بھی تمام جانکاری کے لئے بہت بہت شکریہ پورا دیش پور راشپتی اے پی جے عبدالگلام کی ندھن میں شوک میں ڈوبا ہوا ہے دیش کے کونے کونے سے لوگ انہیں شردھانجلی دے رہے ہیں وارنسی سے وڑودرا تک اور جمہو سے کوئیم بٹور تک ہر جگہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے مسائل مان ڈاکٹر کلام کو شردھانجلی دے رہے ہیں اس وقت یہ چھے تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر الگ الگ شہروں سے جہاں لوگوں نے اپنے چہیتے پور راشپتی کو یاد کیا پارنسی میں ان کے لئے وشیش آرتی کی گئی پور راشپتی اے پی جے عبدالگلام کے ندھن کے خبر کے بعد صحیح ان کے پیترے گھر رامیشورم میں بھی لوگ صدمے میں ہیں رامیشورم کے لوگوں کو اب انتظار ہے ان کے پارتھر شریر کا تاکہ وہ بھی پور راشپتی کو اپنی شردھانجلی ارپت کر سکے سوموال دیر شام جب پور راشپتی اے پی جے عبدالگلام کی موت کی خبر آئی تو پورا دیش سن رہ گیا دیشواسی گہرے دخ میں ڈوب گئے جنتہ کے راشپتی کے طور پر جانے جانے والے اے پی جے عبدالگلام کے گاؤں رامیشورم میں بھی کچھ یہی عالم ہے سڑک کے کنارے کھڑے یہ لوگ کلام کی موت کی خبر سے صدمے میں ہیں اور اب ان کے انتم درشن کا انتظار کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے سر سے ایک ذمہ دار آدمی کا ہاتھ اٹ گیا ہے اور میں کلام صاحب کے گاؤں میں موجود ہوں جہاں سڑک کے دونوں طرف فلیکسیز لگی ہوئی ہیں لوگوں نے اپنے شدہ سمن ارپت کیے ہیں شوک میں پورا دیش ہے لہٰذا رامیشورم میں بھی لوگ شوک میں ہیں سڑک کے کنارے موجود ہیں کہ کوئی سوچنا ان کے بارے میں کہ کب وہ یہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈی آئے گی کب سپردے خاک ہوگی لیکن تمام یادیں کلام صاحب کی اسی گاؤں سے جڑی ہیں یہاں پہ تو کلام صاحب کے بہت ساری یادیں جنی ہیں جی کلام صاحب تو یہی جنمد بہنے کا جگہ ہے کلام صاحب کے بھائیہ ادھر رہتی ہیں یہ بھائیہ رامیشورم پر رہتی ہیں وہ بھائیہ بھی گجر گئے ان کا لڑکا اڈکاسو بھی رامیشورم پر ہے تمام لوگ بات کرنا چاہتے ہیں جی کلام صاحب کو یاد کرتے ہیں جب آپ اس گاؤں کے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کلام صاحب کے بارے وہ جمعہ داری آدمی ہے وہ بھارت کے مہان سپوت کلام نے شادی نہیں کی لیکن رامیشورم میں ان کے گھر پر لگا یہ جماوڑا بتاتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں نے ہمیشہ انہیں اپنے پریوار کا حصہ مانا یہاں پر کلام کسی کے دادا تھے کسی کے چاچا تو کسی کے بھائی ہر کسی کا ان سے ایک انوخہ رشتہ تھا 99 سال کے کلام کے بڑے بھائی بتاتے ہیں کہ کلام انہیں اپنے پتہ سمان مانتے تھے وہ ان سے ملنے تو نہیں آ پاتے تھے لیکن فون پر ہاتھ جال لیتے رہتے تھے یہی وہ گھر ہے جس سے تمام یادیں جڑی ہیں کلام صاحب کی حالانکہ بات کے سمیہ میں وہ بہت کام آ پاتے تھے لیکن جب بھی آتے تھے تمام رامیشورم کے لوگ ان سے جو بچپن سے ان کو جانتے تھے وہ بھی جڑتے تھے بڑے بھائی ان کے 99 years old ہیں 99 سال کے ہیں یہاں پر موجود ہیں تمام باتیں بتا رہے ہیں پریبار کے بارے میں بڑے بھائی کے بارے میں بھی جیسا تھی وہ جانتے چاہتے تھے وہ فون بھی کرتے تھے پوچھتے بھی رہتے تھے اور اس پورے گھر کی یہ جو یہاں پر موجود ہے اس سے تمام یادیں کلام صاحب کی جڑیوی ہیں شاید دیوالوں پر اور ادھر تمام سارے وہ لوگ جو صبح سے یہاں پر موجود ہیں آتے رہے جا رہے ہیں ایک ایک دیوار پر کلام صاحب یہاں پر موجود ہیں کبھی اس مٹی میں کھیل کر بڑے ہوئے پورو راشپتی اے پی جے عبدالکلام کو گروار اسی جگہ سپردے خاک کیا جائے گا ان کے انتیم سنسکار سے پہلے رامیشورم میں ضروری تیاریاں کی جا رہی ہیں کلام صاحب کو سپردے خاک یہی پہ ہوگا تمام لوگ ایڈمیسٹریشن کے بھی لوگ یہاں پر برابر کام کو دیکھا جا رہا ہے اور شام سے ہی کام یہاں پر شروع ہو گیا تمام رامیشورم کے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہی پر وہ پلے بڑے تمام لوگوں کے لیے کلام صاحب تمام طرح سے ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں لیکن خاص طور سے اگر رامیشورم اور رامیشورم کی مٹی کی بات کریں تو رامیشورم کے لیے کلام صاحب یہاں کے بچے تھے جو کہ اب یہی پہ ان کا سپردے خاک ہوگا کیامرمن راکیج کے ساتھ پراتیق ترویدی رامیشورم آئی بین سیور موسیقی